اسلام علیکم دوستو آج آئیے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں یہ میری روٹین ہے کہ میں کیس لاج ہے نا آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس میں جو پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں اس کو سامنے لائے جاتا ہے کہ دیکھیں اب یہ کریمنل کیس میں کر رہا ہوں اگر تو یہ کریمنل لائیر کے لیے جو جہانے یعنی کہ کریمنل کیسز کو ڈیل کرتے ہیں ان لائیرز کے لیے اور عام پبلک کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کو ایکسپلین ہمیں کر دیتا ہوں اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر میں مطلب بغیر اس کیس لہا کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایکسپلین کروں تو جس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو آگے اس بات کو پروو کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی تو آئیے اس کیس کے اندر یہ جو دوہزار تیس وائی الار نوٹ ٹوئنٹی نائن پیج ہے اس کا اچھا یہ جو وائی الار کا وہاں ایک رسالہ ہوگا بوک ہوگی وہاں پہ بھی یہ اویلیبل نہیں ہوتے یہ کیس لہا جو ہے صرف ویب سائٹ پہ جو پی ای ڈی کی ویب سائٹ ہے کیونکہ یہ وائی الار نوٹ والے جو کیس ہیں یہ پوری ججمنٹ جو ہے یہ صرف ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے اس میں یہ دیکھیں کریمنل مرڈر کا یہ کیس ہے مرڈر ہوا ہے اس میں یہ دو ایکیوز کی جو ہے نا یہاں پہ بیل یہ اپلائی کی گئی ہے اب دو ایکیوز ہیں تو ان دونوں کا الہدہ الہدہ رول ہے اب آئیے بیل گرانٹڈ میں یہ جو رول یوز ہوئے ہیں جو بیل گرانٹ ہوئی ہے اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے باقی دوست بھی جو ہے نا اس قسم کا میٹر اگر ان کے سامنے آتا ہے تو بیل کو وہ بھی گرانٹ کرا سکتے ہیں یہ کیس لاکورٹ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں یہاں دیکھیں یہ جو ہے بی فور محمد وحید خان جسٹس محمد اسلام ورسس پیٹیشنر ورسس یہ پیٹیشنر تھا ورسس دی سٹیٹ ہے اب یہاں پہ جو کریمنل پروسیجر بیل جو ہے قتل احمد یہاں میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں criminal procedure code قتل احمد attempt to قتل احمد hurt and abitment bail grant of further inquiry role of firing and injury alleged against accused was also attributed to two other co-accused during the course of investigation the investigating agency had concluded that the present accused person was not present at the crime scene rather the accused was held guilty of abitment اچھا اب یہاں پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک accused نے جو ہے نا یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے پولیس کی اس میں بھی abitment کا یا ابیٹمنٹ ہوتا ہے کہ یعنی باہر بیٹھ کر اگر کسی کی جرم کی سازش کی جائے وہ 109 پی پی سی کے طاحت یہ اوفینس آتا ہے تو یہ abitment کا اس پہ انہوں نے وہ دیا ہے یہاں اگر complaint میں وہ لکھ دیا ہے کہ نہیں وہ موقع پہ موجود تھا تو پولیس کی investigation کے مطابق وہ accused guilty of abitment ہے یعنی باہر رہے کہ تو وہ ہے اب پولیس ریکارڈ شوڈ ڈیڈ 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 پرسن ہیس ٹیکن ڈی پلی آف الی بی آئیے میں تھوڑا سا پہلے بھی میں ایک الہدہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے لیکن میں یہاں پہ چونکہ لفظ آگیا ہے پلی آف الی بی تو پلی آف الی بی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے دیکھیں پلی آف الی بی یہ ہوتی ہے کہ ایک complaint ہے آپ پہ کسی جو ہے نا وہ جرم کا وہ الزام لگا رہا ہے آپ پہ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس وقت جو ٹائم آکرانس کا جو بتایا جا رہا ہے میں اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھا تو فوجداری کیس ہوں یا سیویل کیس ہوں تو فوجداری کیسز میں بھی بڈن آف پروف جو ہے وہ complaint پہ ہوتا ہے وہ اپنا کیس ثابت کرے گا کہ ہاں یہ ملزم ہے اس نے یہ جرم کیا ہے لیکن جب پلی آف الی بی لی جاتی ہے کہ نہیں میں تو وہاں پہ تھا ہی نہیں تو بڈن آف پروف شفٹ ہو جاتا ہے پھر کس پہ ایکیوز پہ شفٹ ہو جاتا ہے پلی آف الی بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا خیر آج کل کے دور میں تو ایسے آسان ہے وہاں اس کا وہ سی ڈی آر نکلوا لیتے ہیں موبائل فون کا ڈیٹر نکلوا لیتے ہیں کہ وہ لوکیشن وہاں پہ تھی یا نہیں تھی بہرحال آدھر ایویڈنس بھی وہ بھی ایک حتمی وہ نہیں ہے جو جرائم پہ شلو ہوتے ہیں وہ اس بات کو پھر ثابت کر دیتے ہیں تو اس طرح نہیں بلکہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا خیر یہ ایک طرح لمبی بحث چڑھ جاتی ہے بھائران یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ پلی آف الی بھی کیا ہوتی ہے پلی آف الی بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا کہ جس جگہ جرم ہوا ہے آپ وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے اس ٹائم اور ڈیٹ کو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے اب یہ اس وجہ سے ہائی کورٹ نے ان کی زمانت اس کو لیا کہ تھرول انویسٹیگیٹڈ بائی دی انویسٹیگیشن ایجنسی اور فر سچ پرپوس ان نان پرٹیشن ویٹنس وز آلسو ایسویسی ایٹڈ گلٹ اف ایکیوز کارڈ فر فردر انکویری ایکیوز وز ایڈمیٹیڈ ٹو بیل یہاں اس کی جو ہے نا بیل پلی آف الی بھی پلی گئی ہے بیل پلی آف الی بھی سکوپ پلی آف الی بھی ٹیکن بائی دی ایکیوز دیورنگ دی انویسٹیگیشن کین بی ویلیڈلی کنسیڈرڈ ایون ایٹ بیل سٹیج دیکھیں بہت سے لوگ شاید یہ خیال کرتے ہیں کہ پلی آف الی بھی کہ میں وہاں موقع پہ موجود نہیں تھا یہ جو پلی ہے یہ صرف ٹرائل میں لی جا سکتی ہے بیل سٹیج پہ نہیں تو یہاں ہائی کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ نہیں نہیں بیل سٹیج پہ بھی پلی آف الی بھی لی جا سکتی ہے اس لئے جو ہے نا یہ پلی آف الی بھی کی بنیاد پہ جو ہے وہ مست ہے کہ انویسٹیگیشن میں وہ پروف بھی ہو تب جا کے پلی آف الی بھی کی پلی ایکیوز وہ لے سکتا ہے یہاں بھی جو ہے نا چونکہ انویسٹیگیشن جو پلیس کی ہوئی ہے انویسٹیگیشن کے مطابق وہ پلی آف الی بھی اس کا جو ہے نا وہاں موجود ہونا نہیں پایا گیا اور اس کو پولیس نے لکھا ہے کہ یہ guilty of abitment ہے صرف اور اس میں وہاں موقع پہ موجود نہیں تھا اس لئے plea of alibis کی پروو ہوئی ہے بہرحال بیل سٹیج پہ انہوں نے اس کو لے لیا اور بیل گرانٹ ہوئی ہے اس بنیاد پہ اب اس میں ایک دوسرا ایکیوز تھا جس پہ انجری ہے اس پہ بھی دیکھیں ہائی کورڈ نے بیل گرانٹ کی ہے کیا یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بیل گرانٹ ہوسی ہے ہوسی Reading عشو موسیقی لہوں بجات موسیقی بے ہوجود کیا פے person contradiction was found between medical and ocular evidence medical evidence کیا ہوتی ہے ocular evidence کیا ہوتی ہے medical evidence ہے کہ وہ جو وہاں وہ کہہ رہا ہے جیسے اب انہوں نے اس مقدمے میں یہ کہا ہے کہ دیکھیں جی ایکیوز نے پورا برسٹ کلاشن کو کمارا ہے اس یعنی جو مر گیا ہے بندہ تو یہاں جب اس کا medical ہوا تو اس میں وہ زیادہ انجری نہیں ایک آدھ جو ہے نا وہ گولی لگی ہوئی ہے بندہ واقعی مر گیا لیکن جو ocular evidence ocular evidence یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے موقع زبانی جو چاہتے ہیں اس کی اور medical evidence میں یہ تضاد پایا گیا تو پھر اس کا benefit of doubt دیا گیا if any arising must go to the accused even at bail setage investigation of the case had already been finalized and physical custody of the accused person was no longer required for such purpose so guilt of accused called for further inquiry within the meaning of section 497 subsection 2 of the CRPC post arrest bail of the accused was allowed in circumstances یہاں دیکھیں جو point ہے وہ یہ ہے کہ further inquiry میں matter رہا تھا ہے تو وہ medical evidence اور ocular evidence میں difference آ گیا یعنی جو زبانی کچھ مدی بتا رہا تھا وہ اور تھا جو injury تھی اس کو وہ اور تھی medical آیا تو اس میں یہی پتا چلا کہ اس کو تو ایک injury ہے اور اس نے جو زبانی بتا ہے کہ وہ اس کو پورا clash and cough کا brust جو ہے وہ لگا ہے تو اس وجہ سے medical evidence اور ocular evidence میں difference آیا تو benefit of doubt جو ہے نا یہ اس کا دیا گیا ہے کہ اس کو اس کا benefit ہوا اور bail grant ہو گئی تو یہاں جو ہے نا آپ دیکھ لیں آپ کو کوئے جو اس میں اہم باتیں discuss ہوئی ہیں play of alibi بھی discuss ہوئی ہے کہ play of alibi کیا ہوتی ہے آپ کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ play of alibi جگر لی جائے تو اس کو prove بھی پھر کرنا چاہیے اور اس prove میں جو ہے نا investigation میں وہ آ جائے کہ وہ واقعی وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں تھا یہ play of alibi بھی لی جاتی ہے کہ میں جہاں پہ یہ وقع ہوا ہے موقع پہ موجود نہیں تھا اور میری یہ موجود کی دوسری جگہ پہ یہ ثابت ہے اس کی evidence اس کا proof اگر آپ دے دیتے ہیں وہ play of alibi بھی کہلاتا ہے وہ bail stage پہ بھی لی جا سکتی ہے trial میں بھی لی جا سکتی ہے اور burner proof complaint کی بجائے وہ accused پہ شفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ وہ ثابت کرے کہ میں وہاں پہ موجود نہیں تھا عام طور پر case کو ثابت کرنے کے لیے صرف complaint کی ذمہ داری ہوتی ہے criminal cases میں اور civil cases میں بھی plaintiff کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے case کو ثابت کرے کہ آیا وہاں وہ اس کا case صحیح ہے یا نہیں ہے تو accused کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو یہاں criminal cases میں بھی وہ case کو وہ ثابت کرے کہ یہ فلاں یعنی اگر ایک murder ہوا ہے اور کچھ لوگ injured ہوئے ہیں تو یہ complaint کی ذمہ داری اپنی evidence دے medical evidence دے مختلف evidence سے case کو ثابت کرے گا تب جا کے ایکیوز کو سزا ہوگی لیکن جب plea of hellie بھی لی جاتی ہے کہ میں وہاں موقع پہ موجود نہیں تھا تو burn of proof shift ہو کر ایکیوز پہ چلا جاتا ہے اور ایکیوز کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ ثابت کریں کہ آپ وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں تھے میرے خیال میں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ بھی ویڈیو پسند آئے تو اس کو آپ شیئر بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور سبسکرائب کر کے نیکسٹ ہارٹ ٹاپک پہ آپ کو ویڈیوز ملیں گی تینک یو اللہ حافظ